تو میں اپنی کامیابی کے لیے اور آزام لینوں معذرت کے ساتھ میری عمران خان صاحب سے کوئی لڑائی نہیں ہے میں انہوں کو ویل ویشر ہوں تقدیلی کے نام پر ایک پوری قوم کھڑی ہوئی اور وہ نے اپنی امید لگائی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے میں مجھے افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب چوبیس جولائن کو الیکشن سے ایک دن پہلے الیکشن سے ایک دن پہلے اس پاکستان کے سب سے زیادہ پاکولر سب سے زیادہ فیورٹ مشہور انسان تھے سب سے زیادہ پسند عام لوگوں میں پسند کیے جانے والے انسان تھے جب ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا چوبیس جولائی کو پتیس جولائی کو اللہ تعالی نے ان کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا تین صوبوں میں حکمرانی دے دی چوتھے صوبے میں گورنر بنا دیا یہاں پہ سیٹے دے دی سب کچھ مل گیا پاور مل گئی لیکن پتیس جولائی سے لے کر آج تک اس پاکستان کی کونسی گالی ہے جو ایک عام غریب آدمی سے لے کر بزنسمنٹ جو وہ نہیں دے رہا قدرت کے کام دیکھو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہیرو تھا سب کا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہیرو تھا وزیراعظم بنا مجھے آپ دل پہ آزار کے بولو عمران خان صاحب وزیراعظم بننے سے پہلے زیادہ پاپولر تھے یا آج زیادہ پاپولر ہے پہلے زیادہ پاپولر تھے تو کیا قدرت میں کسی کو عزت زلت دینے کے لیے عوضے دیکھنا ہے کسی کا کسی کے عوضے کو دیکھ رہا ہے کسی کے عوضے کو آج جو ایک بچہ موٹ سیکرل پیٹر ڈلوانے جا رہا ہے پیٹر کی تیمت کہاں سے کہاں چلی گئی وہ بھی برا بول برا ہے آج جو پھیلے والا سبزی والا آج جو ایک میری ماں بین بیٹی سبزی لینے جا رہی ہے پہلے ایک ہزار روپے میں پانچ سو روپے میں جتنا پانچ سبزی لے کر آتی تھی آج اس کا سارا بجٹ ہی آؤٹ ہو گیا اس تین مہینے کے وہ بھی بکوائیں دے رہی ہے ایک بزنس میں جس نے اپنی امپورٹ کیلئے کوئی پیونٹ کر رکھی تھی کوئی کمیٹمنٹ کر رکھ رہا تھا بائیس روپے تین مہینوں میں ڈالر مہنگا ہو گیا اس کو تو اربع روپے کا کرون روپے کا مقصان ہو گیا بیٹے بیٹے وہ بھی گالی بک رہا ہے رئی صحیح قصر کسی کو روزگار دیا نہیں کسی کو چھت دیا نہیں رئی صحیح قصر کاروبار ختم کر کے انکروشمنٹ کے نام پر تکانے توڑ کر پھیلے ہٹا کر کاروبار ختم کر کے چھتے گرا کر آپ نے شہر میں کم سے کم آج تک ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے ان کو تو کوئی بھریب لوگیں جو بھیگ نہیں مانتے تھے وہ کہیں پہ بھی اپنا کھیلہ لگا کر چھوٹی سی دکان بنا کر پانچ سو ہزار روپے شام میں اپنے بچوں کے پاس لے کر جاتے تھے اب ان کو کوئی بینک سے لون بھی نہیں دے گا وہ ان کو ادھار بھی نہیں دے گا کہاں لے جائے بچے جب آپ نے پلڈ اوبر پھیر دیا تو کیا وہ لوگ سارے آسمان پر جلے گئے زمین بنی رہ رہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں اپنے بچوں کو غلط کار کرنے پر سرزنش کرتی ہے ڈانٹی ہے لیکن بچے کو گھر سے باہر نکال کر بھوکا نہیں ماتی خراب سے خراب بچے کو بھی تنبی کرتی ہے اس کو روکی میں نے اپنے زمانے میں یہ لیاری ایکس پیس وے بنایا اٹھائیس ہزار دھر توڑے میں نے اٹھائیس ہزار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے اٹھائیس ہزار دھر توڑے میں نے تو کیا کیا ہے بس بلڈو در لے جا کر چلا دیا ہم کو سب لوگوں کو بھار دیا نہیں اس وقت کی سرکار نے ہم نے مل کر انگریہ نے تین آبادیاں بسائی ایک ہونکس بے پہ آبادی بسائی ایک بلڈیا ٹاؤن میں آبادی بتائی اور ایک تیس نے ٹاؤن سورہ پورٹ پہ آبادی بتائی سمین لے کر وہاں پر پانی کی لائن ڈال کر وہاں پر سبریس کے نظام ڈال کر وہاں پر سلکت بنا کر وہاں پر سکول بنا کر وہاں پر قبضتان بنا کر وہاں پر مسجد بنا کر کوئی لیگل نہیں تھا ان لیگل تھے انکرویچر تھے لیاری نالے میں رہ رہے تھے لیکن ان نالے میں رہنے والے لوپی انسان تھے پاکستانی تھے ان کو نکال کر ایک سو اسی گس کا ایک ایک بلڈ اور ان کو پچاس پچاس ہزار روپے چار دیواری ٹھینجنے کے لیے ان کو دیئے گئے آج اس سارے لوگ آباد ہیں یہ آپ لائنز ایریا میں سفر کرتے ہوگے یہ صدر سے لائنز ایریا ساری اوٹو بولنے والی کمیونٹی کی میں نے بارہ سو پچاسی پچاس سالوں سے لوگ میں نے بارہ سو پچاسی مکانات کانٹ دی ہے میں نے آٹھ لینڈ کی روڈ نکالی وہاں سے صدر کا پہلے رستہ ہی نہیں تھا قادم کے مدار کے پاس تو کیا کیا انہیں دہا کر دی ہیں ان کو نہیں ان کو کوئی چگہ دی ہے جہاں پر وہ آباد ہیں یہ کٹی پاری میں نے کٹی اپنے زمانے میں میں نے پختون باری رہے ایک سو پچھپر فیملیز رہتی تھی پہاڑ پہ تھے ان لیگل تھے تو کیا جا کر اسے بڑھوں در چلا دیا نہیں ان ان لیگل غیر قانونی رہنے والوں کو بھی وہاں سے بات کر کے نکال کر ان کو کوئی جگہ دی ہے اس لیے کہ آپ کسی کا گھر گرام ہو کے تو کہا جائے گا یہ ریاست فلاحی ریاست نہیں ہے برطانیہ میں یہ کام کرو امریکہ میں یہ کام کرو تو سمجھ میں آتی ہے بات اس لیے کہ برطانیہ میں جو بے روزگار ہے اس کو بے روزگاری اللاؤنس دیتی ہے گورنمنٹ جب تک آپ بے روزگار ہو آپ کو ہر مہینے ہزار پوائنڈ ملے گا آپ کو گھر فری میں ملے گا آپ کے بچوں کی تعلیم اور ہسپیٹل فری ہے تو وہاں پہ در کوئی نکروشمنٹ کریں تو پھر آپ کو جائز بنتا ہے کہ اس کو آپ گرام دے کہ آپ اس کو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے پیسے دے رہے ہو یہاں تو آپ بے روزگاری کہ سوا کچھ بھی نہیں دے رہے تو اگر کچھ لوگ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سب یہ بتانا جا رہا ہوں کہ دیکھو سیٹے عزت نہیں دلواتی آج لوگ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے پتوائیں دے رہے ہیں لوگ دامن اٹھا اٹھا کے پتوائیں دے رہے ہیں اچھے خاصے لوگ روڈ پر آگئے ہیں اے دو نہیں ہزاروں فیملیز ہزاروں فیملیز تو یہ یہ نشانی ہے میرے رب کی کہ کوئی وزارت عزمان یا کوئی سرکاری عوضہ وہ آپ کو عزت نہیں دلوا سکتی اگر رب نہ چاہے تو تو ایسے ایسے عوضے کو کیا کریں جس سے بددعائیں مینے خدا نخواستہ جس سے بیزتی ہو نہیں اللہ اس وقت عوضے دے اللہ اس وقت ہمیں پاور دے کہ جس عوضے سے لوگ ہمیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے جس سے دعائیں ملیں جس سے دنیا جس سے دنیا بھی ٹھیک ہو یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور اس کے بعد والی دنیا بھی ٹھیک ہو میرے بھائی وزارے دوستو میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوگا آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا منشور کیا ہے آپ کا منشور کیا ہے کیا فلوسفی ہے میں نے آپ کو ساری کہانی بتائی اللہ پالا اپنی کتاب میں ایک سورت ایک سورہ اتار رہا ہے جس کا نام ہے سورہ اصر وَالْأَسْرِنِ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآَمُلُ السَّارِحَاتِ وَتَوَاسُبِ الْحَبْتُ وَتَوَاسُبِ السَّبْ چار لائنے ہیں خطرناک ترجمہ ہیں آپ اس کا آپ اس کا ترجمہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ سمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے سمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ زبانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں سارے کے سارے انسان خسارے میں سوائے چار کیٹیکریز کے لوگوں کے چار 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 لائنے چار کیٹیکری چار کیٹیکریز کے لائے چار قسم کے لوگوں کے لائے اللہ کہہ رہا ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں وہ کونے چار لوگ جو ایمان لائے اور نیک مل کیے جس نے دو کیٹیکری ہو گئے ایمان لے آیا اور بڑے کنہ نہیں کر رہا ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا بڑے کنہ نہیں کر رہا جو ایمان لے آیا لے کمل کر رہا ہے دو کیٹیکری ہو گئے وہ اور کیا کہہ رہا ہے آگے دو کیٹیکری اور کونسی لوگوں کو بتا رہا ہے تیسری بات کہہ رہا ہے جس نے حق بات بیان کی اور چوتی بات کہہ رہا ہے کہ جس نے صبر کیا کیا واسطہ ہے بھائی اس کا پتہ ہے رب کو کہ جو حق بات کہے گا اس کے اوپر اس کو مظالم سہنے پڑیں گے تو اس مظالم سہنے پر اس کو تانے سننے پڑیں گے آپ لوگوں کے کہ ڈالفن ہار گئی ڈالفن ڈوب گئی اس کو تانے سننے پڑیں گے اس کو تانے سننے پڑیں گے اس تانے کے بعد صبر کرنا ہے اس نے اللہ کہہ رہا جس نے صبر کر لیا پس اس چار اس کے بعد ٹی ٹی نہیں نکالنی ہے صبر کرنا ہے پتہ اس کو کہ حق بات کرنے کے بعد آپ کو آپ کے اوپر آپ کو انتہانات سے گزرنا پڑے گا حق بات کرنے والا ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے انتہان سے گزارے مگر کامیابی دیتے تو اس انتہان میں جو کوئی گزرے تو اس کے صبر کا اس نے صبر کر لیا اگر اس نے صبر کر لیا بس جو ایمان لائے لے دول کیے جس نے جس نے ہر بات بیان کی جس نے صبر کیا پس یہ چار باتیں یہ چار باتیں میں نے ہی کہہ رہا میں نے ہی کہہ رہا میں نے ہی کہہ رہا میرے بھائیوں کو دوستو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو چودہ سو سال پہلے جو بات کی کہ آج وہ اللہ کی کتاب آج اوپسیلیٹ ہو گئی ہے آج نہیں چلتی آج کے دور کی بات نہیں ہے نہیں جب تک دنیا ہے اس وقت کے دور کی بات ہے نہیں بولا کہ جو ایم پی اے بن گیا کامیاب نہیں بولا جس کو ووٹ مل گئے کامیاب نہیں بولا جس کو پاور مل گئی کامیاب جو کلمہ جس نے پڑھ لیا جو نیک عمل کر لیا جس نے اور اس کی تفسیر جاگے پڑھیں صرف دینی بات نہیں کر رہا اللہ اس دنیا میں حق بات بیان کرنے کی بات کر رہا ہے یہ جو آپ کے میرے ساتھ جو مظالم ہیں جو صبح دوبیر شام کے معاملات ہیں ان معاملات پر بات کرنے کی بات کو حق بات کہہ رہا ہے ہم نے میرے بھائیوں بزر کو دوستو چھوٹی چیز صحیح لیکن ہم نے حق بات بیان کی ہے ہم نے اس شہر میں اپنے لوگوں کو اور تمام بھائیوں کو آ کر حق بات بیان کی ہے ایک ظالم کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اس کی تمام چیزوں کو لات مار کے اس کے عودوں کو لات مار کے اس کی پرک کو لات مار کے اس کا خوف تھا اس دنیا پر اس شہر پر اس کا خوف تھا ہم سے زیادہ قوم جانتا ہو ہم نے نہیں پروا کی ہم نے کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں جس وقت اگر اس نے مجھے مارنا ہو تو کسی گولی اور بم کی ضرورت نہیں ہے ایک ڈنگی وائرس کا مچھر انسان کے لئے کافی ہے اللہ کو مارنا ہو ایک ڈنگی وائرس کے مچھر سے مارے گا مجھے گولی لگنے کی ضرورت نہیں ہے بم دماغے کی ضرورت نہیں ہے ایک اللہ ڈنگی وائرس کے مچھر سے پندر کو مارنا چاہے گا تو مارے گا انسان کی زندگی اتنی سی ہے تو اس کے بعد کی زندگی کی فکر اگر ہم نے نہیں کی ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کر رہے ہوگی میرے بھائیوں بھائیوں کو دوستوں میں نہیں کہتا کہ آپ میرا ساتھ دیں آپ شریف ایوان کا ساتھ دیں یہ مجھے کیسے ملے یہ کوئی دلی رشداری ان سے کوئی میرا ان سے کوئی پرانا وافتہ تھا یہ اللہ ڈالتا ہے دلوں میں بات میری تو ان سے کلاور بھائی سے جو ہمارے یہاں پر ٹاؤن ناظرین صلح میں میرے دمانے میں ان سے ان کا وافتہ تھا میری تو شاید کبھی ایک آت دفعہ ملاقات ہوئی ہو تو دور سے ملاقات ہوئی ہو ہماری تو کبھی ایسی بیٹھت اللہ تعالی دلوں میں دلوں کو پھیرنا دلوں میں بات ڈالنا یہ رب کا کام ہے اللہ کا کام ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شریف ایوان جیسے لوگ اللہ تعالی نے میرے قابلے میں شامل کر آئے ہیں جنمن لوگ سمجھدار لوگ انسانیت کا تک در سمجھنے والے میں تو ہر طرح سے کامیاب ہوں ہر طرح سے کامیاب ہوں دنیا بھی طور پہ بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی میرا رب مجھے کوئی سے پتا ہے کہ میں گناہدار کمزور آدمی ہوں میں یہ نہیں کر سکتا تھا یہ کام اگر اس شہر میں خون نہیں بہرہ اگر اس شہر میں لوگ نہیں مر رہے اگر اس شہر میں انسان یہ مشکل زیادہ کام تھا یہ زیادہ مشکل کام تھا ایم پی اے میں نے وزیر وزیر آدم کو ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جب اس طرح کے لوگ ایوانوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے ہمیں میں نے اس شہر میں تین سو عرب روپے اپنے ہاتھوں سے تچ تین سو عرب روپے تین سو عرب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہچ کی ہے اس شہر میں میں نے اس میں سے دین روپے کی بھی چوری نہیں کی اس پاکستان میں کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا محقہ نہیں ملا مجھے تو دیکھیں کہ کرنے کا محقہ ملا کوئی دیکھ میں غالہ نہیں تھا میں نے اس میں سے تین روپے حرام نہیں کہا ہے میں نے میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے شہر میں میرا کوئی پیٹل پر نہیں ہے میری کوئی زمین نہیں ہے میں شہر کا پورے شہر کا مالک تھا مجھے روپنے والے پکڑنے والے دیکھنے والے نہیں تھے لیکن ان بند کمروں میں میرا رب مجھے دیکھنے والا تھا میں نے اپنے بچوں کو آرام نہیں کمایا کھلایا یہ میری روزی روٹی نہیں ہے سیاست اس لیے مجھے پریشانی نہیں ہے یہ میری روزی روٹی نہیں ہے میرے گھر کا کچن اس سے نہیں چلتا نہ پہلے چلا ہے نہ آج چلتا ہے نہ چلے گا میرے رب نے مجھ پر احسان کیا مجھے پڑا لکھا میں اپنے اپنے بازوں سے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں اپنی حلال کمائی سے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں تو یہ کل کو مجھے کچھ مل بھی جائے کوئی عوضہ مل جائے تو میرے کافتے ہو جائے پہلے سے تھے تو چھوڑی میں نے اس وقت تو نہیں کر لی اگر میں نے چھوڑی کی ہوتی تو پھر میں یہ کام نہیں کرتا آج مجھے نو سال ہو گئے بلدیاں چھوڑے ہوئے میرے سارے مخالفین دشمن ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تو میرے اوپر کیسز بنا لیتے نا لے آتے نا کہ مجھتوہ کمان نے کتنی کرپشن کی ہے بتا لے دینا لاکھے اور میں انہی کو تو للکاتا صبح تو پہر شام تو میں اگر ایسا انسان ہوتا تو میں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھولنے والا نہیں ہوتا میرے بھائیو یاد رکھنا ایک بات آپ کو اس معاشرے میں جو ظلم ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا اور آپ پوچھے نہیں جاؤ گے میرا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد آپ سے بیس ہونے آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے بچوں کو اس کا حساب آپ سے بھی لیا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے آپ آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے آپ نے صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے آپ نے آپ نے صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے میں میرا کام آواز لگانا میرا صرف کام آواز لگانا میں اپنے ساتھیوں کو صرف کہتا ہوں بالکل نتیجے کی پرواہ نہیں کرو میرا کام تبلیغ کرنا آواز لگانا ہر کسی کو جا کر آواز لگانا ہمارا کام آواز لگانا آواز